بسم اللہ الرحمن الرحیم جن کے نام کا پہلا حرف ایچ ہو ان کی شخصیت میں یہ خوبیاں ہوں گی اسلام علیکم ناظرین ایچ سے شروع ہونے والے نام کی شخصیت بتانے سے پہلے ہم مختصر بتاتے چلیں کہ اس چینل پر ہم مختلف روحانی مسائل کے حل کے لیے وظائف دعا اور تعویزات کی ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں اگر آپ کا کوئی بھی روحانی مسئلہ ہو جس کا آپ کو حل نہ ملتا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ روحانی مسائل کے حل کی نئی اور پرانی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں اور آپ ان سے مستفید ہو سکیں یا کسی بھی قسم کے روحانی مسائل کے حل کے لیے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیئے گئے فون نمبر پر رابطہ قائم کریں اب ہم آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف تو ناظرین آج کے اس دور میں ہمارے معاشرے میں موجود ایسے افراد جن کا نام ایچ لیٹر سے شروع ہوتا ہے ان کی شخصیت میں بے شمار خوبیاں پائی جاتی ہیں ایسے افراد دل کے بے حد اچھے ہوتے ہیں اپنی ذات سے بڑھ کر اپنوں کا خیال رکھنے میں خوشی محسوس کرتے ہیں بہت مضبوط قوت ارادی کے مالک ہوتے ہیں بے حد ذہین اور دین سے لگاؤ رکھنے والے ہوتے ہیں ان کی ایک بے مثال خوبی یہ ہے کہ بہت خدا ترس ہوتے ہیں اور دوسروں کے غم کو اپنا غم سمجھتے ہیں اور کسی کی مدد کرتے وقت یہ نہیں دیکھتے کہ وہ اپنا ہے یا پرایا بلکہ پورے خلوص سے ان کے کام آتے ہیں ان کی فطرت میں مکرو فریب نہیں ہوتا اور اسی لیے یہ فریبی لوگوں کو سخت ناپسند کرتے ہیں ایچ نام والے افراد دوسروں کی ذاتی زندگی میں مداخلت کرنا بلکل پسند نہیں کرتے اور اگر انہیں کسی معاملے میں دخل اندازی کرنی پڑ جائے تو یہ ہمیشہ کمزور اور بے بس لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں لیکن اگر کوئی دوسرا انسان ان کی ذاتی زندگی میں دخل اندازی کرے تو اسے یہ بلکل پسند نہیں کرتے یہ افراد کسی پر جلدی اعتبار نہیں کرتے مگر چونکہ پیار محبت اور خلوص کے بے حد قائل ہوتے ہیں اور اسی لیے کوئی اجنبی شخص بھی اگر انہیں اپنے خلوص سے ایک بار متاثر کر دے تو یہ اس پر فوری اعتبار کر لیتے ہیں اور بعض اوقات انہی لوگوں کے ہاتھوں نبسان بھی اٹھاتے ہیں ایچ نام والے افراد زیادہ تر خود اعتماد ہوتے ہیں اور اسی لیے اپنی ذہانت کا صحیح استعمال کرتے ہوئے اپنی کچھ مزاج باتوں سے دوسروں کا دل جیت لینے کی پوری پوری صلاحیت رکھتے ہیں ان میں سے بعض کی شخصیت میں احساس کمتری کا انصر بھی پایا جاتا ہے اور اپنی اسی خامی کی وجہ سے یہ اپنی آلہ ترین خوبی یعنی ذہانت کا موقع محل کے مطابق درست استعمال نہیں کر پاتے اور اسی لیے لوگ ان کی باتوں سے متاثر ہونے کی بجائے انہیں غلط سمجھ کر تنقید کا نشانہ بھی بناتے ہیں ایچ نام والی لڑکیاں اکثر مثالی بیویاں ثابت ہوتی ہیں کیونکہ ان کی زندگی میں روپے پیسے سے زیادہ اپنے جیون ساتھی کی اہمیت ہوتی ہے اور اسی لیے یہ ان سے بے حد توقعات بھی وابستہ کر لیتی ہیں مگر ان کی سوچوں کے مطابق جب ان کے جیون ساتھی سے وابستہ توقعات پوری نہیں ہو پاتی تو یہ دل برداشتہ ضرور ہوتی ہیں مگر اپنے ازدواجی رشتے کو توڑنے کی کوشش نہیں کرتی اور یہی ان کی سب سے بڑی خوبی ہے بعض ایچ نام والے افراد کو زندگی میں بہت بڑی بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ان مشکلات کا دورانیاں اتنا لمبا ہوتا ہے کہ وہ مشکلات کا مقابلہ کرتے کرتے تھک ہار کر ناکام اور مایوس ہو جاتے ہیں اسی لیے جب یہ لوگ کسی بھی نئے کام کا آغاز کرتے وقت احساس کمجلی کی کیسیات کو اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں تو انہیں اس کام میں ناکامے کا سامنا بھی کرنا پڑ جاتا ہے مگر ایچ نام والے وہ لوگ جو طویل مشکلات کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے وقت اپنی خود اعتمادی کو ٹوپنے نہیں لیتے تو وہ کامیابی اور عزت پانے میں کامیاب ہو ہی جاتے ہیں تو ناظرین یہ تھا ایچ کی شخصیت کے بارے میں مختصر کا اندازہ علمِ غیب اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے ہم نے آپ کو جو مختصر سی خوبیاں اور خامیاں بیان کی ہیں وہ ہمارے مشاہدے کا حصہ اور ایک کیفہ یعنی اندازہ ہے اور اندازہ ضروری نہیں کہ ہندر پرسنٹ ضرورت ہو اور یہ بھی نہیں کہ ہندر پرسنٹ ہی غلط ہو ناظرین ہمارا مشاہدہ آپ کی شخصیت کے مطابق کتنے پرسنٹ ضرورت ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں شکریہ اللہ حافظ